اسلام علیکم میں نام مدرس اکپال ہے اور میں انسیزیا ٹکنالوجسٹ ہوں آج ہم حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم ڈسکس کریں گے وینٹیلیٹر کے جو موڈز ہیں اور خاص طور پر کافی لوگ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ جو وینٹیلیشن سیکرین پر ڈیفرنٹ پریشرز ہوتے ہیں اس کے بارے میں کہاں لیے آپ بتاتے ہیں تو ان کو بھی ہم آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو اس سے پہلے کہ میں بھی ویڈیو کو سٹارٹ کروں جو لوگ میں چینل پر نئے ہیں وہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبانا نہ بنیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتے رہے اچھا تو وینٹیلیٹر کے جو دو موسٹ کامنلی یوزڈ موڈ ہیں ان میں سے ایک ہے ویڈیو کنٹرول موڈ اور دوسرا ہے پریشر کنٹرول موڈ تو ویڈیو کنٹرول موڈ جو ہے وہ نارملی ہم ایڈلٹس میں جو نارمل پیشنٹ ہوتے ہیں جن کی ریسپیریٹری کوئی بھی لیمٹیشنز نہیں ہوتی ہیں ان میں ہم ویڈیو کنٹرول موڈ یوز کرتے ہیں وہ اس لیے کہ زیادہ ٹائڈل ویڈیو جو ہے وہ بیرو ٹراما کرتا ہے لنگس میں تو اس کو ان میں ہم ویڈیو کنٹرول موڈ یوز کرتے ہیں تو وہ انٹرمیٹنٹ پازیٹیو پریشر وینٹیلیشن جو ہوتی ہے تو وہ ویڈیو کنٹرول موڈ ہوتا ہے آئی پی پی بھی وہ ہم موسٹ کاملی جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ویڈیو کنٹرول موڈ ہیں اچھا پھر ایک اور تک پریشر کنٹرول موڈ پریشر کنٹرول موڈ وہ اس لیے کہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں کوئی بھی ریسٹرکٹیو لنگ ڈیزیز ہے جیسے ایمفیسیما ہے ایستما ہے یا سی او پی ڈی بغیرہ کے پیشنٹس ہیں تو ان کے جو الویولر سیکس ہیں ان کی جو والز ہوتی ہیں وہ پہلے سے مطلب ویک ہوتی ہیں تو اگر زیادہ پریشر سے ہم انہیں وینٹیلیٹ کریں گے تو وہ ان کی برسٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یا مطلب انجری کہہ لیں الویولر انجری ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو اس انجری کو بچانے کیلئے ہم انہیں پریشر کنٹرول موڈ دیتے ہیں تو اس میں ہم جو ہے ہم حال shuthe وینٹیلیٹن جیوز کرتے ہیں اور بچوں میں بھی خاص طور پر ہم حال خطور پر ہم حال سکتے ہیں انھیں بیلر ٹرما سے بچانے کے لئے کیونکہ لنگس کی منزلیم ہوتی ہے جتنی بھی لنگس کی رسپریٹی موڈ دیزیزیں ہیں ان میں جو ہم کم ہو جاتی ہیں جسے ہم کمپلائنز بھی کہتے ہیں تو لنگس کی کی کمپلائنز کم ہونے سے وہ ان کی انجری کی بھی شznرز ہوتا آزتی ہے تو ان میں ہم pressure control ventilation اب ventilator کی سکرین پہ different pressures ہوتے ہیں اس میں ایک تو ہوتا ہے ہمارے پاس peak pressure peak pressure جو ہے وہ ہمیشہ جو tube کا pressure show کرتا ہے کہ جو ہم نے patient کو connect کیا ہوا ہے event کے ساتھ trachia میں جو ہم tube ہم نے ڈالی ہوئی ہے کہیں سے اگر وہ kink ہوگی تو وہ pressure بڑھے گا آپ کا breathing circuit جو ہے اس میں کہیں سے کوئی obstruction آئے گی یا وہ kink ہوگی تو وہ pressure بڑھے گا اس کے علاوہ اسے کوئی restrictive disease ہوگی یا لنجو spasm یا bronco spasm ہوگا تب وہ pressure بڑھے گا اور اگر تو tube میں secretions آ جاتی ہیں تو تب بھی وہ peak pressure بڑھتا ہے تو پھر ایک اور value ہوتی ہے peak pressure جو ہے normal وہ 15 to 20 ہم رکھتے ہیں مطلب اتنا ہونا چاہیے اگر اس سے بڑھ رہا ہے تو مطلب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں سے کوئی tink تو نہیں ہو رہا secretions تو نہیں ہے یا کوئی spasm وغیرہ تو نہیں ہوا ہوا اچھا پی max ایک value ہوتی ہے جو کہ ہم 40 set کرتے ہیں وہ پی max بھی peak pressure کی maximum value ہے کہ 40 سے اوپر اگر جائے گا تو alarm کرے گا یہ کیونکہ 40 سے اگر اوپر جاتا ہے تو پھر خطریک کی بات ہوتی ہے تو ہم نے وہ set کیا ہوا ہوتا ہے پی max 40 پہ کہ اگر اس سے اوپر جائے گا تو وہ alarm کرے گا اس کے علاوہ title volume ہوتے ہیں وہ دو طرح یہ ہوتے ہیں ایک وہ title volume جو ہم نے patient کو provide کیا ہے اور ایک وہ title volume جو patient کو deliver ہو رہا ہے تو ہم title volume جو ہے mostly patient میں set کرتے ہیں وہ 6 to 10 ml پر kg ہم کرتے ہیں تو وہ اگر فارجنبل ہم نے 500 set کیا ہے تو patient کو deliver ہو رہا ہے 484, 90, 500 وہ machine پہ ڈیوینٹ کرتے ہیں آپ کی تو وہ وہاں پہ show ہو رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے mv جو minute ventilation جو ہوتی ہے وہ اس کی percentage آ رہی ہوتی ہے وہ ventilation perfusion جو percentage ہوتی ہے اس کو show کر رہی ہوتی ہے اچھا اس کے علاوہ پھر ہماری frequency آ رہی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے breathing per minute کتنا ہم نے رکھا ہوئے وہ ہم 12 سے 14 normally جو ہم set کرتے ہیں تو وہ اس پہ criteria آ رہا تھا ایک ہوتا ہے اور پھر ایک اور آتی ہوتی ہے i ratio e وہ ہوتی ہے inspiration ratio expiration تو وہ ہم one ratio two set کرتے ہیں ہم expiration کو یہاں پہ ventilator پہ زیادہ time دیتے ہیں ویسے total جو ہماری respiration کا phase ہوتا ہے وہ 6 second کا ہوتا ہے 3 second inspiration کے اور 3 second expiration کی یہ normal میں بات کرو لیکن یہاں پہ ہم اسے one ratio two کرتے ہیں کہ 2 second ہم دیتے ہیں inspiration کو 4 second ہم دیتے ہیں expiration کو تاکہ waste gases جو ہے ہماری وہ اندر preserve نہ ہوتی رہیں وہ باہر ٹھیک سے نکل جائیں اسی لئے ہم expiration کو زیادہ time دیتے ہیں تو i ratio e ایک criteria ہوتا ہے وہاں پہ ہماری وینٹ کی سکرین پہ تو یہی جو ہیں اپنا کیا کہتے ہیں خاص خاص مطلب وینٹیلیٹر کی جو readingز آ رہی ہوتی ہیں ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیئے تو بہت سے لوگ اس بارے میں مجھ سے پوچھ رہے تھے تو میں پہلے تو فری نہیں تھا کیونکہ بیپیسی میں بھیجئے تھا تو پھر میں نے آج اس پر اسی لئے ایک ڈیٹیل ویڈیو کنا ہوں سو آپ لوگوں کو کوئی اگر مزید کوئی question ہو تو آپ مجھ سے comment section میں پوچھ سکتے ہیں باقی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے الافیس